موسیقی موسیقی اور اِس طرف یہ قوارہ چ�� اور سامنے سندر داز کی دوسری بیوی کا محال اور یہ دیسٹرک ہیلٹ不行 اور یہ میٹرینٹی آسپٹل گجرات ویسے تو ہر خیطے میں اللہ پاک نے بہادر و غ plaster قیدا کیے ہیں جو باطل کے سامنے ڈاڑ جاتے ہیں اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے سے پتہ نہیں ڈرتے بلکہ قربان ہو جاتے ہیں اپنی محبت پر دوستیت پر اور پھر اپنے ملک پر تو اگر بات کریں محبت کی تو یہ سونی میوال کا شہر بھی ہے جو وفاق تو آج ہم جس جگہ پر جا رہے ہیں وہ ہے ازادی پارک جہاں پر ان گجرات کے جیالے بہادر مخلص لوگوں نے کھڑے ہو کر ازادی کی تحریک کے لیے جدوجہد کی اور بریش گورنمنٹ کو مجہور کر دیا کہ ہم ازاد ملک لینا چاہتے ہیں حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آگئی کہ انگریز نے پھر اسی مقام پر کھڑے ہو کر کہا پاکستان زندہ بات یعنی جو دشمن تھا وہ بھی پاکستان کا نعرہ لگانے پر مجبور ہو گیا کیوں ان لوگوں کے اندر اخلاص تھا یہ چاہتے تھے ہم اپنا علاق ملک حاصل کریں جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں مارڈل پولیچر سٹیشن یہ انیس سو سینٹالیس کا جو ہے وہ بارکین فروری انیس سو سینٹالیس کا بناوئی ہے پھر وہ دوک بھی بڑی گردیک نے جس کی حالت ابھی دوکی آئی تین بڑھ سکنڈر بناس شما کی جو وہ قبر ہے جو تحریک پاکستان کے جو ہے وہ کارکن تھے ستائیس اکتوبر دوہزار ناؤ بروز بنگل ان کی ڈیٹویا پہلے وہ انیس سو چونتیس میں ان کی طریقے پیدائش ہے جاں یہ جناح آزادی پارک ہے اور اس میں اس وقت استعمال کی گئی یہ توپ کا مارڈل پڑا ہوا ہے ابھی سکھائی سکھائی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت جائے بہت مخدوش ہے وہ پچھے دیکھو نا کی بڑھے آج وہ پچھے بھی غالباً کوئی یادگار ہی بنائے گئے یہ میرا خیال ہے ہی ۔ اچھا پائلٹ سے یہ توتا ہو جی ہے کہ وہ کبر ہے ابھی سے حبردار بہتن کیلی یہ وہ غالباً کیلی ہے جی بہت سے ہے پڑے ہو جا رہے ہاں سارے پائلٹ نہیں پڑے ہو جا رہے تو بہت سے دیکھے بہت سے باندھ ہے تو وہ پڑا نہیں جا رہا وہ کسی پائلٹ کی جو ہے ہمی اس علاقے کے پائلٹ تھے جو شہیر ہو گئے پھر ہی کی بھی آگر کنائے گی اور ساتھ بھی سمدر آگے سکتا اور اس کے لیے یہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ پروپ رہے ہیں انیس سنتالی کے غاز ہی سے مسلمانوں کے ذہنوں میں حصول پاکستان کے جذبہ پر اپنی انتخاب کو پہنچ چکا تھا قائد اعظم محمد علی جناتی کی آدم نے برس گیر کے مسلمان ایک ہی پرچم تلے جمع ہو چکے تھے ہر شہر کشوہ اور گاؤں یہی بورا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان قائد اعظم زندہ باد پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف داروں سے گوجھ رہا تھا انگریز حکمران اور ہندو بنیاں مسلمانوں کی اس موجزانہ بیداری پر حیران کن تھا غاسب حکمران اور اس کے حلیفوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی گریفت دم دوڑ چکی حضادی کے یہ سچا جذبہ جلہ گجرات کے مسلمانوں میں بہت زیادہ موجود تھا تین فروری انیس سو سنتالی کو بقاعدہ اور منظم تحریک اٹھی جو سیون نافرمانی سے شروع ہوئی تو مسلمان نالنے گجرات کے دلوں اور ذہنوں میں عزادی اور حصول پاکستان کا جذبہ شولہ جوالہ بان گیا گجرات کے علاوہ جلال پر جٹان کنجا اور دوسرے لاکھوں سے بھی عثمانوں کے دلوس گجرات شہر کنٹے چلے آ رہے جس مقام پر میں کھڑا اس وقت یہ جگہ پھاٹا کہلاتی تھی جو سیٹی تھانہ کے دل مقابل ہے یاد رہے کہ پھارٹ اپ پولیس کی نگرانی میں قائم ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں عوارہ جنرل کو بند کر دیا جاتا تھا یہی وہ جگہ ہے مسلمان مظاہرین اور پولیس کا ٹھکراو ہوا پھر تین فروری تک انتظامیاں کے کابو سے باہر ہو گئی تو اس وقت کے ڈی اے جی پولیس پینڈی ٹویزن مسٹر اسکارٹ بزاتے کون بجراتے پولیس کی باری نفری کے ساتھ تھانے کے قریب دیری کے درخت کے نیچے خاکی نکر پینے اور سر پر ہیلی مر کہتے ہیں کہ مولوی عبداللہ مرہوم کی قیادت میں کنجاہ کا ایک بہت بڑا جلوس پاکستان زندہ پاتھ کنارے لگاتا تھا تھانے کے قریب آیا تو پولیس نے شریف ہونی کی کوشش ہے تو اتنے میں پھر مختلف مساجد سے جلوس اس مقام کی طرف آنا شروع ہو اور اس کے پولیس کو بے باس دے کر انگریز ری اے جی مسٹر اسکارٹ نے تیش میں آ کر اپنی حقی سے مسلمانوں کو ماننا شروع کر دیا تو پولیس نے بھی لاتھی چارج شروع کر دیا شیکڑوں مسلمان زخمی ری اے جن کی اس کی حقی کا پہلا نشانہ ڈاکٹر احمد حسین کریشی قلعہ داری بنے حقی ان کی بائیں آنکھ پر لگی وہ گر پڑے یہ دیکھ کر کریشی صاحب کے دوش گر دے طالب اللہ نوبہار محمد سرور آگے بڑے انہوں نے اسکارٹ کی ٹانگوں میں سر دے کر اسے اٹھا کر نیچے پٹھ کر دیا جب وہ نیچے گریا تو پھر ڈاکر وہ باگ گیا آرہ مشین پر آرہ مشین پر چلا گیا جہاں لکڑی کے صندوق بنے ہوئے تھے وہاں وہ ایک صندوق میں چھپ گیا لیکن مسلمان نے اس کے طواقم میں تھے انہوں نے صندوق پر پتھروں شروع کر دیا صندوق ٹوٹ گیا تو وہ باگ کر کر واقع پھاٹک والی جگہ دیوار پھاند کر کود گیا اتنے میں ایک پتھر اسکارٹ کے سر پر لگا سر سے خون کا فپارہ اوپن لگا تو اس نے گبرا کر زور زور کہنا شروع کر دیا پاکستان زندہ بعد پاکستان زندہ کہتے ہیں کہ اس فپارہ کے اندر جو پرچم لگا ہے یہ اسی جگہ پر لگایا گیا ہے جہاں پر انگریز کارٹ گرا تھا لوگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے کتنی جانوں کے نظرانے پیش کیے کتنی مہوں نے اولادوں کو قربان کیا اور کتنی بہنوں کے بھائی وچھڑ گئے کتنے باپ کتنوں کے باپ کا سر سے سایہ اٹھ گیا اور کتنوں کی گودیں اجڑ گئیں اور کتنی بہنیں بیوہ ہو گئیں لیکن آج ہم نے ایسے مقامات کو بلکل ویران کر دیا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اگر توجہ ہے تو صرف قبضہ کرنے کی اللہ پاک ہماری اصلاح فرما امید ہے ناظرین میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی آپ سے اتماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ